اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہومیگیتھن میڈیسن سمار کریں اگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی نہیں ہے سر ماشاءاللہ آپ ہمارے پاس تعلقے آئے ہیں راہی شفاہ کلیننگ پہ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ راہی شفاہ کلیننگ کیسا لگا اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں ڈکٹر آفید مستنصر ماشاءاللہ آج ہمارے کلیننگ پہ دو دو ڈکٹر صاحب آن آئے ہیں اور ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ ڈکٹر صاحب آن کے ہمارے کلیننگ پہ آنا شروع ہو چکا ہے سر آپ دونوں کا بہت شکریہ بسکلی میں ان دونوں سے ہائٹ میں تھوڑا سا چھوٹا ہوں لیکن آپ نے مائن نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں ڈکٹر عمر فروق صاحب اور یہ ہمارے بھائی ہیں ڈکٹر انشاءال صاحب آج ان کا آپ کو تھوڑا سا تعرف بھی کروائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیپیتھی کے متعلق سوالات بھی کریں گے جس کا آپ کو بے انتہا مجھے امید ہے کہ آپ اس کا انتظار کرتے ہوں گے تو ناظرین آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا ہم اس میں سوالات کرنے والے ہیں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ ہمیپیتھی کی جو نقصانات ہوتے ہیں کیا وہ واقع نقصان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمیپیتھی لیٹ با اصل میڈسن ہے اور پاکستان میں ہمیپیتھی کی نقامی کی اصل وجہ کیا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں بہت بہت شکریہ سر ماشاءاللہ آپ ہمارے پاس چالکے آئے ہیں راہی شفا کلینک پہ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ راہی شفا کلینک یہ کیسا لگا بسکلی بہت اچھا کلینک آپ کا بہت اچھا ورہ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ آل آور پاکستان جو ہے آپ کے میڈسن جو ہے آپ پاسکل کرتے ہیں یہ بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے اس سے یہ ہے کہ ایک تو اس میڈیسن سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ ایک تحلیز پر بہت سانی جوانا پہنچ جاتے ہیں سر ماشاءاللہ ڈاکٹر انشاد صاحب آپ بتائیں کہ آپ ہمارے پاس فرس طرم آئے ہیں ڈاکٹر عمر فیل صاحب بہت تو آتے رہتے ہیں تو آپ کو راہی شفاق لینے کیسا لگا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ صاحب آپ نے جناب ہمیں دعوت دی اور آپ نے بڑی عزت دی تو جب میں یہاں پہ کلین پہ انٹر ہوا تھا تو دیکھ کے نا یہ ماشاءاللہ آپ کا جو سیٹ اپ اور آپ نے جو محنت کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے برگ کر رہے ہیں آپ اپنے ایریے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ایریہ ہے ہمارا شکرگڑکا تقریباً یہاں اس طرح کا سیٹ اپ یا اس طرح جو کو محنت آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کوئی بھی ہمارے پاس ہوگا یہاں پہ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو یہ جو جانے علم پھلا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں جناب اس سے آپ بہت ہی ایک اچھا اپنے اقدام اٹھایا ہے ہماری سٹوڈنٹ کے لیے ہم جیسے جنئر ڈاکٹروں کے لیے ماشاءاللہ آپ کا بڑا ہی میں تہہی جنس سے شکر گزار ہوں بہت شکریہ جناب آپ کا ناظرین میں اب اپنے جو ہومی پیتھی کے مطلق کچھ سوالات پڑھتے ہیں میرے ذہن میں ہیں تو میں ان سے وہ سوالات کرنا چاہوں گا جو اکثر جو ہے عوام الناس مجھے کرتی ہے تاکہ میں جو جواب دیتا ہوں وہ عوام الناس اس کو پتا چل دے کہ اس کا جو اصلی مطلب ہے وہ ہے کیا تو سر ڈاکٹر عمر فروغ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستانی معاشرے میں جو ہے ہومی پیتھی کو کوئی اتنا خاص تصور نہیں کیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ہوتا یا یہ جو ارزلٹ دیتی ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں کہ اس کی نکامی کی اصل وجہ کیا ہے سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے بیسیکلی یہ جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب بھی ہمیں کی اندر جو ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جو بھی ڈاکٹر رنہ وہ کلینک تو کھول لیتے ہیں بہت آسانی سے وہ جلدی کلینک دو چار لاکھ رپے لگا کے کلینک اوپر کر لیا لیکن وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آگے ورک نہیں کرتے سر اس کی نکامی کے اصل سواب ہم خود ہیں کیونکہ ہم خود جو ہے اتنی سٹڈی نہیں کرتے کیونکہ جب بھی کسی بھی پیشنٹ کو کسی سے آرام آتا ہے تو وہ اس کی طرف دس پیشنٹ بیٹھتا ہے مجھے اس سے آرام آیا آپ اس کی طرف جائیں کیونکہ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں لیکن ہم جو میند ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں اس کا جو مین آپ کہانے کے مطلب ہے کہ اس کی نکامی ہیں وہ ڈاکٹر خود ہیں ڈاکٹر خود ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سر مجھے آپ بتا دیں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے ہمی پیشی کے متعلق کہ یہ جو کام کرتی ہے ہمی پیشی بہت لیڑ کرتی ہے یعنی اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ فورا نہیں ملتا تو کیا یہ لوگوں کے ذہن میں واقعی صحیح بات ہے نہیں نہیں جناب یہ تو بات تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں اصل میں یہ جو ریزلٹ لینا ہوتا ہے وہ ایک ہمی پیشی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کی قابلیت پہ جانا جاتا ہے کہ یہ میڈیسن کتنا بھرک کرتی ہے یہ تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کو دیکھو میرے پاس خود پیشنٹ آتے ہیں میں نے خود لڑ لیئے ہیں اتنی جلدی کوئی اور میڈیسن میرے خیال سے افیکٹ نہیں کرتی جتنی جلدی یہ اثر کرتی ہے ہاں بات یہ ہے کہ آپ کی سٹیڈی اچھی ہونی چاہیئے ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیئے کابل ہونا چاہیئے اس کی نالج زیادہ ہونا چاہیئے آخری سوال ایسا میرا کہ ہومیپیٹسی کے بارے میں یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے اس کے نقصانات وہ نہیں ہوتے کیا اس کے واقعی نقصانات نہیں ہوتے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ہومیپیٹسی میڈیسن سما کریں اگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی نہیں ہے تو کیا اس کا واقعی نقصان نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے نقصان تو اس کے ہوتے ہیں یہ بات تو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میڈیسن کہاں پہ دینی ہے کہاں پہ یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب اس کے افیکٹس ہیں کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو غلط یوز کریں گے تو اس کے نقصان تو ہوں گے ضرور ہوں گے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں سر آخری سوال آپ سے ہے آپ جو ہے ہومیرچی کے متعلق لوگوں کو کیا جو ہے اگائی دینا چاہتے ہیں جو آپ کے اپنے مائن میں ہے کہ کیا ہومیپیتی بیسٹ ہے یا ایلوپیتی بیسٹ ہے یا جو تیب کا شبہ ہے وہ بیسٹ ہے آپ یعنی کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہو وہ ذرا ایک برادرانہ مشورہ دینا ہوگا سر میرا برادرانہ مشورہ یہ ہی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے میڈیسن لینی ہے تو کوئی بھی ہو ایلوپیتی لینی ہو ہربل لینی ہو یا ہومیپیتی لینی ہو سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے ملائن آپ کو git list کامم ہیں استعمال کرنے لگے ہیں یا ہم نے آرادہ کیا ہے تو وہ ہے کیا چی جز اس کے بارے میں اسے جیدی ہیں اس کا جو ہیں جسم کی اوپر افیکٹ ٹھنا کرے گی اور اور سائیڈ افیکٹ کیا ہے یہ چیزیں دو چیزیں یہ پہلے ہم جو استعمال کرنے لگے ہیں وہ کیا کرنے لگے ہیں اور اس کے جو افیکٹ اور سائیڈ افیکٹ وہ دونوں استعمال کرنے چاہیے اور اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ لائف آگے باری لائف ہے میں اسی میلز کہ ہم نے ایک ٹائم پہ ہم استعمال کر لیتے ہیں ہمیں فائدہ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو لانگ ٹرم ریمیڈی استعمال کا بنا لیتے ہیں اپنے صحت کیلئے یا اپنے جسم کیلئے تو اس کے ان تینوں چیزوں کی اگاہی حاصل کر کے نا پھر وہ کوئی بھی جو آپ نے ٹیٹمنٹ سٹارٹ کرنا چاہیے ناظرین آپ نے ماشاءاللہ دیکھا کہ ڈاکٹر عمر صاحب اور ڈاکٹر انشاء صاحب نے آپ کے کچھ بتایا مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جواہ فائدہ ہوگا مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کو جواب آپ کو لازمی لیں گے مزید اسرائیل کے اوپر ایک لیکٹر بنا سکتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا آپ کا مہت بھی شکریہ جزاکاللہ جی اسلام علیکم